بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں ایک دوست کا سوال تھا کہ پلوڈر اور ڈوپلیکس میں کیا فرق ہے اور دوستہ ان کا سوال تھا کہ کیا پلوڈر اور ڈوپلیکس سے جو سوپ بنے گا ان دونوں کی جو کوالٹی ہے اور جو اس کی اپیرنس ہے دیکھنے میں وہ ایک جیسے ہوں گے میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ سب کو جواب دے دیا جائے تاکہ آپ کے بھی نالج میں آ جائے یہ بات اب جو پہلا سوال تھا انگا کہ پلوڈر میں اور ڈوپلیکس میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پلوڈر ہم لوگ کہتے ہیں سمپلیکس مطلب ایک جو ورن والا ہے ہم اسے پلوڈر کہتے ہیں اور جو ڈوپلیکس ہے عمومی طور پر آپ کے اور میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ جو ویکیوم والا ہے وہ ڈوپلیکس ہے حالانکہ ڈوپلیکس جو ہے وہ صرف ویکیوم والا نہیں اگر سمپل لگا ہوا ہوگا دو پلوڈر تکٹھ لگے ہوں گے تو ہم اس کو بھی ڈوپلیکس ہی کہیں گے لیکن وہ ویکیوم ڈوپلیکس نہیں ہوگا جس کے اندر ویکیوم لگا ہوا ہوگا اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کے اوپر کہ جو کوالٹی ہے کیا کوالٹی دونوں کی سیم ہوگی پلوڈر کی اور ڈوپلیکس کی اور ڈوپلیکس میں بغیر ویکیوم والے کی اور ویکیوم والے کی جو پہلی بات ہے کہ جو میٹیرل آپ ڈالیں گے جیسا میٹیرل آپ ڈالیں گے جو اس کا مویسٹر رکھیں گے سوپ کی کوالٹی اسی کے مطابق ہوگی لیکن جو اپیرنس ہے مطلب جو اس کا ٹیکسٹر ہے جو اس کے اوپر چمک ہے دھمک ہے وہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگی پلوڈر والے کی جو ہے وہ اگر آپ مال کو سخت نکالیں گے اس کا مویسٹر پورا رکھیں گے مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ سولہ پرسند کے نزدیک اگر مویسٹر رکھتے ہیں ہارڈ سوپ نکالتے ہیں تو اس کی بھی فنچنگ آ رہے گی لیکن اگر آپ یہی مال ڈوپلیکس کے اوپر نکالیں گے تو وہ چودہ پرسند مویسٹر پہ بھی مال کو باہر نکال دے گا کیونکہ وہاں پہ ویکیوم لگا ہوا ہوگا اس نے ہارڈ کیا ہوا ہوگا سوپ کو اور سوپ جو ہے وہ ہر طرح سے برابر ہوگا مویسٹر کے لحاظ سے تو جو اس کی فنچنگ نکلے گی وہ پائے دار ہوگی مطلب سوپ جو آپ نکالیں گے باہر جب وہ ہارڈ پیس چمکتا ہوا باہر آئے گا ویکیوم کے ویسے اس کا مویسٹر پورا ہوگا تو وہ جو ہے وہ جب باہر سوپ نکلے گا اور آپ اس کو پنچ کریں گے آٹومیٹی سٹیمپر کے اوپر یہ کسی بھی مینویل سٹیمپر کے اوپر لیکن چلر والی ڈائی کے اندر تو اس کے اوپر جو اس کی پائے دار جو بھی اس کی شائن آئے گی وہ پائے دار ہوگی مطلب وہ آج آپ دیکھیں گے تو ویسی ہی ہوگی آپ آنے والے ایک ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد بھی دیکھیں گے تو اس کی چومہ چمک دھمک ایز ایٹیز ہی ہوگی اب کیا اس میں کوئی ڈوپلیکس میں کوئی نقصان بھی ہے ہاں جی بلکل نقصان اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اور میں جو لوکل سوپ بناتے ہیں ہلکے سوپ بناتے ہیں اس کے اندر ہم مویسٹر جو خوشبوئے وہ کم ڈالتے ہیں تو یہ صرف مویسٹر کو سک نہیں کرے گا یہ پرفیوم کو بھی سک کرے گا باقی کسی بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ